ٹیکنیکل گروہ جی کو آپ جانتے ہوں گے جو انڈیا کے ایک فیمس یوٹیوبر ہے اس یوٹیوبر نے اس بندے نے گٹیا بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو گٹیا بنا لیا ہے پاکستانیوں کی توہین کی ہے پاکستانیوں کی خلاف ایک ایسی بات کہہ دی ہے تو شاید کسی بھی محبے وطن پاکستانیوں سے حضم نہ ہوگی اس کو ایک ایسا ریپلائے دینا ہوگا جو اس کی آنے دا آنے والے نسلوں کو بھی یاد رہے یہ خود بندہ دوسروں کو اپنے ساتھیوں کو بتاتا پھرے کہ پ پاکستانیوں سے پنگا ہرگز نہ لینا ورنہ مو کی کھانا پڑے گی پاکستانی مسلمان ہیں مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ مسلمانوں کی رگوں میں شہیدوں کا خون بہتا ہے جس کی وجہ سے ان میں ایک الگ سا جذبہ ہوتا ہے مسلمانوں سے نہ ٹکرانا پاکستانیوں سے نہ ٹکرانا ورنہ مو کی کھانا پڑے گی یہ بندہ دعائی دیتا پھرے پورے انڈیا میں یہ بندہ دعائی دیتا پھرے پورے بھارت میں یہ بندہ دعائی دیتا پھرے کہ پاکستانیوں سے پنگ نہ لو مسلمانوں سے پنگا نہ لو ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے تمہارے عزت خاک میں مل جائے گی اس بندے نے بات یہ کہیا ہے کہ اگر گوگل پر ٹوائلٹ پیپر اندہ ورلڈ سرچ کیا جائے تو ریزلٹ پاکستانی فلیک کی صورت میں ملتا ہے اب میں اس کو آنسر دیتا ہوں یہ جو ریزلٹ ملتا ہے تمہارے گنڈوں کی وجہ سے ملتا ہے تمہارے گنڈوں نے ویب سائٹس اپلوڈ کی ہیں پاکستانی پر انہوں نے ویب سائٹس پر اپلوڈ کیا ہے پھر انہوں نے ویب سائٹس کو رینگ کروایا ہے جس کی وجہ سے گوگل ہمیں یہ عزت دیتا ہے ٹوائلٹ اندہ ورلڈ کا مطلب ہے کہ واشروم اندہ ورلڈ دنیا کا واشروم سرچ کیا جائے تو پاکستانی فلیک کی صورت میں عزت دیتا ہے گوگل دکھاتا ہے بات تو صحیح ہے لیکن کیوں دکھاتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی گنڈوں کی وجہ سے دکھاتا ہے انہوں نے یہ اپلوڈ کی ہے اس وجہ سے دکھاتا ہے لیکن اب میں اس کا ریپلائی دیتا ہوں ٹیکنگل گروہ جی کو اگر آپ میری ویڈیو بنانے سے پہلے سرچ کرتے نمک حرام کنٹری تو گوگل آپ کو کیا دکھاتا ہے انڈیا کا فلیک دکھاتا ہے انڈیا کا نام منشن کرتا وہاں پر پاکستان کا نام منشن نہیں تھا یہاں پر انڈیا کا نام منشن تھا کہ انڈیا دنیا کی نمک حرام ترین کنٹری ہے دنیا انڈیا دنیا کا نام حرام ترین ملک ہے یہ دکھاتا گوگل آپ کو لیکن لگتا ہے کہ اب انڈیا کے گنڈوں نے اس کو مٹا دیا ہے گوگل سے اب شاید نہیں دکھا رہا لیکن اب ٹرائے ضرور کیجئے کہ آپ کو ویڈیوز ملے گی مزے مزے کی سبسکرائب کیجئے ایس ایم کاسیم یوٹیوب چینل کو اور بیل بٹن کو دبائیے لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے